جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مکھیوں کا بڑا پرابلم ہے مکھی مچر کا میرے ساتھ سینئر ڈاوٹر فیصل صاحب موجود ہیں اور بڑی میر بانی ہیں ان کی یہ ہمیں آج مکھیوں میں نے ان کے فارم پر آیا ہوں اور ڈاوٹر صاحب کے فارم پر مکھی کوئی نہیں ہے مچر کوئی نہیں ہے تو موقع پر یہ فاگنگ ہو رہی تھی میں آپ کو دکھا بھی دیت ہوں ڈاوٹر صاحب یہ مشین پہلے بتائیے گا ڈاوٹر صاحب کتنے کی مشین ہے یہ ہم نے تو ایک سال پہلے لی تھی تو تب ہی ہمیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی ملی تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی ایک سال پہلے تھی تو ڈبل ہوگی ہوگی ساڑھے تین کے رزیق ہوگی ہوگی اچھا ڈاوٹر صاحب اس کی فنکشن کے بارے میں بتائیے گا یہ کیسے کام کرتا ہے جی فنکشن صاحب اس کا مین ایسے موٹر سائیکل کی طرح یہ اس کا ڈیزل � ڈیزل ٹینک ہے جی یہ دیزل ٹینک ہے جی اس کے اندر ڈیزل آیویا کسے ہ اللوے میں ڈزل اور اس کے اندر ڈویایں ڈل ہی سائپر میتھرین ڈالے گی جی سائٹھ کسی szی سائٹھ کسی صحبڑ ڈیلیٹا میچنین جو بھی آپ ڈیلیٹا میتھنین یوز کار رہے ہیں سائپر میتھنین ڈیز کر رہے ہیں سائپر میتھرین یوزی کو جد ایک س starkمیتھو گرہ سال نا انٹوں سے آتی ہے ساٹھ سی سی اور چھے لیٹر ڈیزل یہ اس کے اندر موجود ہے یہ اس کے اندر دلتا ہے پیٹرل درستہ یہ لیٹر کی ہوگی زیادہ اثر ہے تقریباً دو لیٹر یہ تقریباً دو لیٹر یہاں پیٹرل آتا ہے یہ یہاں پہ چھے لیٹر ڈیزل کی ٹینکی ہے ساٹھ سی سی اس میں سائپر میتھرین ڈال دینی ہے پھر اس کو چلاہاں کی دخوابی دیتے ہیں درستہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنا چھے لیٹر ڈیزل اور آپ سے ساٹھ سی سی سائپر میتھرین ڈالی ہے یہ کتنا ٹائم نکال جاتی ہے یہ ایک دن کی ہے سر یہ پورا شیٹ ہے اس شیٹ میں جہاں پہ موجود ہیں میں ایک منٹ دکھا دوں یہ پورا شیٹ ہے جی ایک سو بیس بائے سو کا یہ شیٹ ہے پورے فارم کے لیے ہے اور فارم چار اکڑ پہ مشتمل ہے جی یہ پورے فارم کو کور کرتا ہے چار اکڑ پہ فارم مشتمل ہے اور یہ اس کی بیلٹ ہے جی جہاں سے بندہ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ یہ یہاں سے اس کو بندہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس چلا کے دکھا دیں گے لے جی چلا کے دکھا دیں گے اس کی کیک بھی ہے بٹن بھی ہے ڈالٹ صاحب نے ایک بتایا ہے کہ یہ تھوڑا سا مینٹرنز آیا لیتی ہے موسی بزمان ایس سائے اگرے یہ دیکھیں جی فارم پہ یہ فاغنگ کی جارہی ہے اور اس کا میل مقصر یہ ہے کہ مکھی مچھر جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اب یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا دھومہ دھومہ آپ کو نظر آرہا ہے شیڈ کے اندر بھی آرہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈاٹ صاحب نے اس مشین کے بارے میں ایک بات بتائیے کہ یہ مینٹرنس بہت مانگتی ہے ڈاٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرزہ اس کا خراب ہوا رہتا ہے تو آپ نے جو مشین لینی ہے تو اچھی کو اچھی خواہی ٹھیکی لینی ہے اور یہ ایک چیز بتانے ہیں یعنی سے روزانہ آپ ایک دفعہ کرتے ہیں اور جے کے ڈیری فارم پہ جب میں گیا تھا وہ دن میں اس کو دو دفعہ کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی لیکن ایک دفعہ کرنے کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت کانسٹیبل ہے اچھا اس کے علاوہ بھی آپشن موجود ہیں آپ زیادہ فلائی ملتی ہے جی پیکٹ ملتا ہے وہ زیادہ فلائی کا پیکٹ لے لیں یا غازی والوں کا پاور کل کا پیکٹ ملتا ہے وہ آپ لے لیں وہ آپ یہ سینٹر جو راہ داری ہے نا جی یہاں پہ سہبے کے بورے کی اوپر وہ دوائی پھینک دیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری مکھیہ سینٹر میں آپ کو مری پڑی ملیں گی آپ کوئی کٹھی کرنے پڑیں گی کوئی مہمان آجے تو آپ کو اچھا امپریشن بھی نہیں پڑتا اور وہ چنگی پلی مہنگی پروڈٹس ہیں اور یہ اگر ساٹھ سی 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 پر میتھرین ڈیلی کی خوراک ہے تو مہینے میں ایک اشریہ آٹھ لیٹر آپ کا لگے گا دارسل کتنے گئے لیٹر یہ اندھا ہے کون دادہ تو پانچ لیٹر کی پیکنگ چھے دار کی ہے تو ایک اشریہ آٹھ دو لیٹر لگنا ہے تو یہ تقریباً اللہ خیار کرے سات میں چھے لیٹر ڈیزل بھی رو لگتا ہے اٹھارہ سو سے زیادہ ہو گیا ملکہ اٹھارہ سو کا ڈیزل لگا لیں اور ملکہ پکا ہے دو دار پچیسو دار نسخہ ہے ملکہ مکھی سے بچانے کے لیے ڈاٹسا مہینے میں کو پچتر ہزار پیار لگا تھا اور اس کا اڈوانٹیج بڑھا ہے یہ دیکھیں جتنے جانور کھڑے ہیں کوئی جانور مکھی سے پریشان نہیں ہے ورنہ آگر وہ لوگ جو میرے سیشن کو دیکھتے رہتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مکھی اس وقت جو معاشرے میں پھر رہی ہے نا جی یہ ہمارے گھر والی مکھی نہیں ہے یہ تھوڑی دفرنٹ ہے یہ کاٹتی ہے بھائی یہ مچھر سے پیڑی کاٹتی ہے دار سو آگوں کو اس ملچنے کبھی کاٹا ہے جیسے یہ بہت دلیل کارتی ہے یہ دار سا کے نشان بھی پڑے ہوئے تو یہ جناب علی جانور میں آپ کو ایک چیز بڑی حیران کل بتانے جا رہا ہوں اس مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے اگر جانور سٹریس لے جائے آپ کے جانور پنکھے نہ چل رہے ہوں ساری دیاری جانور سٹریس میں گزار دے تو پیارے بھائیو اس کی پرابلم کی وجہ سے آپ کا جانور بچہ بھی پھینک سکتا ہے ابورشن بھی ہو سکتی ہے اور دودھ میں خاطر خواہ کمی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ وہ لوگ جن کے سیٹ اپ بڑے ہیں وہ اس چیز کو ایڈاؤٹ کر سکتے ہیں اس کو فاغر بولتے ہیں نٹسا تھرمل فاغر بولتے ہیں اس کا ایکزیکٹ نام ہے تھرمل فاغر تو یہ جناب علی اس کا توٹل خرچہ ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے ایک چیز میں آپ سے اور ذکر کر دوں ہمارے ایک دوست ہیں جی بہت پیارے پیار محبت بڑے دوست ہیں پاکستان پولٹری اسوسیشن پنجاب پاکستان کے صدر ہیں جی نصرت ان کا نام ہے جی چودری نصرت صاحب تو نصرت صاحب جو ہیں انہوں نے جرمنی سے ایک پروڈکٹ ایمپورٹ کی ہے جو پروڈکٹ ہے میں اس کا یہ آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں اس پروڈکٹ کو کرنا ہی ہے جیسے آپ بچپن میں تختیاں لکھا کرتے تھے تختی پر گاچی لگایا کرتے تھے تو آپ نے اس پروڈکٹ کو گاچی کی جگہ پر تختی کی اوپر لگا کے شیٹ میں مختلی جگہ پر لٹکا دینا ہے بیالیس دن کے لیے وہ جو تختی ہے نا جی ساری مکھیوں اس پر کٹھی ہوتی رہیں گی بیالیس دن کے لیے وہ فلائی ٹرپ ہے ملہب اس میں اٹریکشن ہے اس میں فیرومونز ہیں وہ مکھی آتی ہے اس کے پاس آکے اکٹھی ہو کے اس کو مکھی کا طریقے کار کیا ہے مکھی کے کرتی ہے مکھی کا میں بتا دوں کہ مکھی کھاتے کیسی ہے مکھی کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر جا کے بیٹھے گی تو اس کے موں سے تھوک نکلتا ہے وہ جو تھوک نکلتا ہے نا جی اس کا خاص نام ہوتا ہے سپیشل فلائی سپٹ کہتے ہیں اس پی ایس کہتے ہیں وہ جب کسی چیز کی اوپر گرتا ہے تو اس کو وہ چیز کو وہ میلٹ کر دیتا ہے پھر وہ مکھی اس کو پی جاتی ہے یہ مکھی کا کھانے کا طریقے کار ہے تو جو تختی کے اوپر دوائی لگی ہوگی مکھی جب اس کو انگلف کرے گی لے گی تو مکھی کی وہاں پہ مکھی کا انتقال ہو جائے گا دائر سب آپ میری اردو سے بہت خوش ہو رہے ہیں مکھی کا انتقال ہو جائے گا اور اس طرح جناب 42 دن کے لیے وہ پروڈٹ جیے وہ کام کرے گی میں نے داکٹر بنائی ڈاکٹس اپ کا نمبر بھی دے رہتا ہوں جس سے یہ پروڈٹ آپ کو ویلیبل ہے لوگ کہتے ہیں کہ امیروں کو دکٹر ہے تو بھئی امیروں قریب بہت دونوں کا اپشن ہے امیر لوگ یہ کر لیں جن کے پاس بڑا سیٹپ موجود ہے اب یہاں ہی بات ہے اتنے بڑے فارم پہ چار اکڑ پہ جو فارم موجود ہے آپ یہاں پہ زیادہ فلائی یا پاور کل نہیں رکھ سکتے پاسیبل نہیں ہے آپ کے لیے اور وہ بہت مہنگا پر جائے گا اور یہ کام جو ہے روزانہ ایک بندہ دارسہ تقریباً آدھا گھنٹا لگتا ہے فارم پہ میکسیوم آدھا گھنٹا لگتا ہے اور یہاں پہ بڑے کامفٹیبل اتنے کامفٹیبل ہیں کہ یہاں پہ چار پئی بھی شاہ کے آپ سو سکتے ہو آپ کو ملیریہ کا کوئی ٹینشن نہیں دارسہ بھی سیٹ ہوگی دارسہ بھی سیٹ ہوگی دارسہ بھی دارسہ بھی پہلی ٹھیک ہے تو یہ جہنا آپ کے جنور بھی کامفٹیبل بات یہ ہے کہ دارسہ یہ پجاتر دار کی کاؤس کوئی بڑی کاؤس نہیں ہے اللہ کے حکم سے یہ تو ریڈ کدر کی بچھی ہے نا یہ پریکنٹ ہے اس وقت ہی پریکنٹ ہے کتنے ماہ کی دارسہ یہ دو ماہ کی پریکنٹ ہے دارسہ مجھے آپ ساڑھے آٹھ لاک روپے کی دیتے ہیں نہیں سر دیکھا نا یہی تو بات ہے ساڑھے آٹھ لاک ریٹ میں نے لگا دی ہے دارسہ بھی لیکن دارسہ بھی مجھے چھستی موہ پہ چٹہ ننگا کورا جواب دے دی ہے اب آپ مجھے خود بتائیں آڈینس مجھے بتائیں کہ کیا اس وچھی کا آٹھ لاک میں نے تھوڑا لگایا دو مہینے کی پریکنٹ ہے تو حالانکہ میں نے بڑا ریٹ لگا دی ہے تو اس لیے اتنے اچھے جاموروں کے ساتھ جو ہے پجتر ہزار پے کی کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے کروڑوں کا یا پر مال ہے اس لیے جامور کی کمفیٹیبلیٹی بہت ضروری ہے جامور کو سٹریس سے بچانا بہت ضروری ہے مکھیوں کو کنٹرول کر لیں نہیں تو یہ زلیل کر دیں گی جاموروں کا جینا حرام کر دیتی ہیں اپنے جاموروں کو مکھیوں سے بچائیں پھر آپشن ایٹی اینڈ پتا رہا ہوں ایک تو یہ آپشن ہو گیا دوسرا زازہ فلائی یا آپ پاور کل لے لیں یا جو نسرہ صاحب کی جو میں نے آپ کو پرڈکٹ پتائی ہے وہ آپ استعمال کر لیں یہ تو جی آپ کو کرنا پڑے گا اور فارم کے صفائی آپ کو بہتر کرنی پڑے گی یہی حالہ آپ کا اپنے فارم پہ مکھی کو کنٹرول کرنے کا داؤٹر فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ وقاس صاحب آپ کو بہت شکریہ داؤٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نواد با جماعت ادا کریں السلام علیکم